اور میں خباز دیتا ہوں کہ ان کی بہت اچھی تیاری تھی اور بہت اچھی طرح اور رہو نے رسپانڈ کیا باقی ٹیٹیل میں تو بجٹ کے حوالے سے ہمارا اور بھی آپ کے ساتھ آئے گا لیکن ایک بات ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواج آسپ کے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے ضرورت پڑی تو ہم آپ پلستان کے اندر بھی حملہ تو کہ انتہائی تشویشناک ہمارے خالجہ پالیسی تو یہ ہے کہ نہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت کریں گے اگر آپ کے افغانستان کے ساتھ کوئی دپلیمیٹک چینل کو استعمال کریں اس کے لئے آپ جو آپ کے دوست مالک ہیں ان کی آہ بدت لے جو ہمارے جتنی بھی ایران ہیں پاکستان ترکی افغانستان سعودی عرب چینل کو ازم استقام کا شکار کریں گے مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر اس پاکستانی کی ایسی کہ چینل بھی راضی نہیں ہے خوش نہیں ہے ایران کے ساتھ بھی شکوک و شباد کے تعلقات ہیں انڈیا پاکستان کے اندر انہوں نے اٹیک کی اور ہمارے آپ ایک کونسی عقل کی پالیسی ہے کونسی سمجھداری ہے ہم نے تو اس کو یہ بھی آفر کی کہ تاریکی حساب پران خان کے بہت زیادہ ایک گوٹویل ہے افغانستان کے اندر ان کا بہت اچھا نام ہے رسپیکٹ ہے اگر کوئی ایشیوز میں نے خود کہا ہوں میں نے مولانا پہ درمازی بات کی میں نے چکزی صاحب بھی بات کی دونے سے بھی بات ہوئی دونوں نے اگری کیا کہ اگر پاکستان اور افغانستان کی دربیان کوئی ایشیوز ہے تو ہم بھی اپنا کردار ادا کرسکیں اور ایک چیز کی دیئے آپ نیگسیشن کر کے افغانستان جو فارل ناجسٹر ہے اس کے ساتھ اسی بنی کے اندر فارلیمنٹ کے اندر اس کو کہا ہے کہ آپ جلد جلد افغانستان کا ملیت کریں ہمارا سب سے زیادہ بزنس جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے ہمارے خاص پر خیبر پختلفاء اور پاٹا کے اکانومی افغانستان کی اوپر بڑیات رکھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے افغانستان کی روٹ کو کھولا تو آپ کے پاس سنٹر ایشیا ہم ایکسس کر سکتے ہیں ہم ایکسپورٹ پڑھا سکتے ہیں ہم اسی سستی بجدی سستہ گیس اور نیچل ریسورس حاصل کر سکتے ہیں تو یہ انتہائی غیر اس کی ٹیو آرز کیا ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی ایک بات کرتے ہیں کوئی دوسری بات کرتا ہے ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں ہم اس ملک کو انارکی کے طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی محسوس کرے کہ ہم ایکول سٹیزن ہیں ایکول سٹیزن ہیں اس ملک کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کیلئے بہت آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ایک نہیں جو ایک چوری منڈیٹ سے آئی ہے ایک جاری منڈیٹ سے آئی ہے اور فارمس سنتاریس کی پیداوار ہے اس کے اندر یہ کیپسٹی نہیں ہے کہ وہ ہم کو پیس کر سکے اس طریقے سے یہ جو چیزیں چھلے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں میں اور شہرام خان ہمارا کوئی جلسہ ہے صحابی میں دیکھیں آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے آپ کی صرف ایک کار کردگی ہے پاکستان کے ایک لیجنڈ کو جس نے پاکستان کیلئے ورڈ کب چیتا عزت کبائی ہے جس نے اس ملک میں یونیورسٹیے بنائی خیراتی کام کروایا شوکت خانے میں اسپتار بنایا جو پاکستان کیلئے ورڈ کبائی ہے اور جس نے اس پاکستان کیلئے عزت کمائی آپ نے اس کو عدد کیس میں شرم کرنی چاہیے عدد کیس میں اپنے گرفتار کیا ہے اور اس کی اوپر فطوی بلکل واضح ہے اور جو جس طرح اکیلہ جا رہا ہے یعنی دنیا مزاگ بنتی جا رہی ہے ابھی جو پوری دنیا کے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھایا جا رہا ہے اور وہاں ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایلکشن ہوا ہے یہ ریٹی ایلکشن ہے یہ یہاں جتنی حربیں استعمال کی گئے ہیں یہ غیرد کی حربیں ہیں اور یہاں جتنی انسانی حقوق کی خلاف وردی ہو رہی ہے یہ انتہائی نامناسب ہے اس وقت جو خواتین ہیں یہ مریم بی بی اپنے آپ کو ایک بہت بڑی وہ چیمپے سمجھتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو آپ کیا سوپا کے ساتھ سے زیادہ انسانی حقوق کے خلاف وردی ہو رہی ہے ہماری بہنیں جو ہے آلیہ حمزہ ہو گیا سلم جوہید اور ڈاکٹری عزبین راشیل اور جو ہمارے اسیران ہیں ملکہ زرگ بی آمود رشید اور اجازت چودری اور دیگر جو ہمارے بچے ہیں جو در جیلوں میں ہیں جاری کیسز میں جیلوں میں ہیں قابل مضمت ہے میں انہوں کو کہتا ہوں دیکھیں ہمیں اس لیول تک نہ لے کے جائیں کہ پھر جو ہمارے دیوار ہو پھر ہمارے سامنے جو نام آپ دیوار سے لگائیں اور آپ سمجھے کہ نہیں ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آئین اور قرانون کے اندر کرنا چاہتے ہیں کنسٹیوشن کی سپرمیسی پہ ہم بیلو رکھتے ہیں ہم ازادت دیہ پہ بیلو رکھتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے پہ بیلو رکھتے ہیں اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں نمبر ون عمران خان کو پوری ریلیس کیا جائے جو اسی ریلیس کیا جائے جو انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے اس کو پر نظر ثانی کی جائے اور جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں ان کے خلاف جو عوام دکھ لے گی پھر آپ کو مجبوراً واپس لے لی پڑے گی اس لیے جو نامناسب ٹیکس ہیں اس کو واپس لیا جائے اور جو بجٹی کی لوٹشننگ خاص کر ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے خیبر پختل خواہ میں وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے ہمارے علاقے میں چھار آزار میگا وارڈ بجٹی کی پیداوار ہے جبکہ ہماری ضروریات چپیس سو میگا وارڈ ہے اور اس وقت ہمیں گیارہ سو میگا وارڈ بجٹی مل رہی ہے جو سراسر ظلم ہے ہمارا جو صوبی کی حکومت ہے وہاں انیف سی اوارڈ میں جو ہمارا شیئر ہے چودہ پرسنٹ سے ابھی شیئر وارڈ انیس پرسنٹ تک چلا گیا ہے لیکن ابھی تک اس کو تصدیم نہیں کیا جا رہا ہے جو ہمارے کے ساتھ عوام کے ساتھ ایک بہت تکانہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا اٹھ دیا ہے کیسے اس کو جو ہے ناکرام بنایا جائے ان کی آفیسر کی ضرورت ہو نہیں دی جا رہی ہے تو سب کی وجہ سے آجام آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم انشاءاللہ طرح ایک نئے عظم سے ابھی مشاورت بھی کریں گے آگے جائیں گے اور ایک دخلی شروع کریں گے انشاءاللہ شکریہ اسپیکہ صاحب سمپل بجٹ جو ہو رہا ہے ہائی نارواہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں جس میں میں بات کروں باقی باتیں اسپیکہ صاحب نے کر دی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ریمٹنسز چاہیں ہیں آپ پوری دنیا میں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں آئے ایم ایف کے پیر پڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈالرز چاہیے بہتر نہیں ہیں اور آپ انڈسٹریلسٹ کو بارک کی دنیا میں منتیں کر رہے ہیں کہ آکے پاکستان میں انویسٹ کریں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ آکے اپنے انڈسٹریلسٹ سے پاکستان میں مختلف سیکٹرز کے لوگوں سے کراچی میں پنجاب میں خیبر پختل خواہ میں بلوجستان میں آئے اسلام بات میں بیٹھیں میٹنگز کریں ان کے ایشوز سمجھیں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے کم کرنے کے لیے ٹیکسز کو ان ایڈیا میں کم کریں جس سے ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے کریٹیوٹی بڑھے اور دوسری بنیادی بات جو آپ نے ایمپورٹ پہ انیس ایک پرسنٹ سے انتیس فیصد ٹیکس لے کے گئے انکم ٹیکس اس سے تو ایک آپ کو جو آپ کی ریوینیو آتی ہے لوگ ابھی اپنا انکم کم شو کریں گے ڈالر باہر رہیں گے تو آپ کو ڈالر چاہیے باہر سے آپ کے لوگ پاکستان سے پروڈکٹس بیچ کے ڈالر مرک ملا رہے ہیں آپ اس پر اور ٹیکس لگا رہے ہیں جتنا آپ اس پر ٹیکس کریں گے پوری دنیا ایکسپورٹ پہ ریبیٹ دیتی ہے انسینٹیوز دیتی ہے یہ واحد دنیا کا ملک ہے جس کو سب سے زیادہ ڈالرز کی ضرورت ہے لیکن بے اکوفانہ ان کے فیصلے ہیں کہ اس کو ٹیکس کر رہے ہیں بجائیے کہ اور سپورٹ کریں ٹیکس کریں تو ڈالر نہیں آئے گا کم آئے گا لوگ ایکسپورٹ نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے تیسری اور لاش بات کہ جو آپ کے بجھلی کی پرائیسز ہیں وہ فیکٹریز کو بزنسز کو آپ اتنے کم ریل پہ دیں تاکہ وہ جو پروڈکٹ بنائے وہ وایبل ہو اور دنیا میں آپ اس کی آپ وہ کمپیٹ کر سکے لیکن یہ کرنے کی بجائے ہر چیز کو مہنگی کر رہے ہیں بجائے یہ کہ ریلیف دے لوگوں کو اچھا دوائیاں انہوں نے مہنگی کر دی جسا اسد کیسے صاحب نے کہا آپ کے لیے نالج کی بات ہے جو شاید جنہوں نے نہ پڑھا ہو کہ جو خیراتی ہسپتال ہے پچاس بیٹ سے زیادہ پچاس بیٹ ہے اس پہ جو سپرائیز آتی ہیں اس کی جو مٹیریل آتے ہیں اس پہ ٹیکس کر دی آپ غریب بندہ خیراتی ہسپتال میں غریب بندہ جاتا ہے ان ظالموں کے بچے تو پینڈال اور پیرسٹ امول بھی کھانے کے لیے انگلینڈ اور امریکہ اور دبائے جاتے ہیں تو یہاں پاکستان کے لوگوں کو مشکلات میں اور زیادتی ہو رہی ہے اور آج کا دن پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور مسلم لیگ نون یہ تین پارٹی ہیں جو جو پیپل پارٹی نے ڈراما کیا ہے کہ ہم بجل کو مسترد کرتے ہیں آج وہی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ایمکی ایم کے ساتھ یہ عوام دشمن بجٹ پاس کر رہی ہے تاکہ قوم یاد رکھے کہ آپ کی بربادی کے لیے کس نے وہ اٹھ دی آج بجٹ کو پاس اور آپ کی حق میں کون لوگ یہ قوم کو یاد کرنا چاہیے شکریہ 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 شکریہ